بسم اللہ الرحمن الرحیم جنر سیدہ تلیخہ زینب اس وقت آپ کے سامنے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ایک عاشق کی زندگی کے کچھ اہم خصوصیات کو بیان کرنے جا رہی ہوں اور اس پروگرام کو اس سیشن کو خصوصی طور پر میں بارگاہ جناب مجسم تمار میں حدیع کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ وہ مجسم میں تمام مومنین و مومنات کو اور ان افراد کو جو خود کوشیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہتے ہیں یہ شعور عطا کریں یہ معرفت عطا کریں ایسے اسرار و رموز ان پر کھولیں کہ جن سے ہمیں حقیقی معنوں میں یہ سمجھ آسکے کہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی عاشقی کیسے کی جاتی ہے اس کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے امیر المومنین کے فضائل کیسے پڑے جاتے ہیں اور اپنی زندگی تمام پر زندگی کے جو بھی امور ہیں ان پر عشق علی کو کیسے فضیلت دنی ہے عزیزان محترم محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت مودد اور عشق رکھنے کا ایک اعجاز ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب آپ مر جاتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھی وہ آپ کو وہ عشق زندہ رکھتا ہے جو آپ نے اپنی زندگی چاہے وہ رسول اللہ کی محبت میں گزاری ہے چاہے ان کی آل کی محبت میں گزاری ہے چاہے آئیمہ کی محبت میں گزاری ہے یا کسی بھی محسون سے اپنی محبت اپنی مودد اپنی کنیکشن کو شو کرتے ہوئے گزاری ہے تو اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو جو کام آپ نے کیا ہے ان کی محبت میں وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے جو آپ نے زندگی گزاری ہے چاہے آپ کسی بھی فیلو میں تھے لیکن اگر آپ نے ان کی محبت کو اپنی زندگی کی ہر ایک شئے پر مقدم رکھا ہے اور کوشش کی ہے حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے ان کی محبت کا حق ادا کرنے کی تو وہ ایسی معصوم اور صحیح ہستیاں ہیں کریم ابن کریم ہستیاں ہیں کہ وہ آپ کا کوئی احسان آپ کی کوئی محبت اپنے تک رکھتی نہیں ہے بلکہ آخرت میں جو آپ کو بلندہ راجات اتا کیا جائیں گے وہ تو ہیں ہی لیکن اس دنیا میں ایک آپ کو جو گفت وہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو مشور و معروف کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ اس دنیا میں معجود نہ ہو تو بھی جنابِ محصمِ تمار بھی انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی امیر المومنین علیب میں بھی طالب علیہ السلام کے عشق میں گزاری ہے فضائلِ علی کو بیان کرتے ہوئے سیرتِ امیر المومنین پر عمل کرتے ہوئے تو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اگر کسی نے یہ سیکھنا ہے کہ وہ عاشقِ علی کیسے بن سکتا ہے آج بھی اگر کسی نے سیکھنا ہے کہ امیر المومنین کے فضائی کیسے پڑھ سکتا ہے آج بھی اگر کسی نے یہ سیکھنا ہے کہ سیرتِ علی بن عبی طالب علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو کیسے احسن طریقے سے گزار سکتا ہے کہ کسی نے موجزہ دیکھنا ہے مولائے حققیان کا تو اس کی ذہن میں جو نام مبرتے ہیں ان میں سے ایک نام جنابِ محصمِ تمار کا ہے آج کے اس بیان میں میں بیان کروں گی کہ جنابِ محصمِ تمار کون تھے ان کا اصل نام کیا تھا امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت تک کیسے آئے ہمیں بہت سی روایات ایسی ملتی ہیں تاریخ میں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنابِ محصمِ تمار کے پاس علمِ غیب تھا جو کہ مولائے حققیان نے ان کو عطا کیا تھا کس موقع پر امیر المومنین نے ان کو یہ علمِ غیب عطا کیا مولائے حققیان کا ایک بہت بڑا راز جس کے ہم راز بنے ہیں جنابِ محصمِ تمار وہ کیا واقعہ تھا اس کو بیان کروں گی پھر جنابِ محصمِ تمار کی شہادت کے حوالے سے تاریخ ہمیں کیا کہتی ہے اور بلک خصوص یہ کہ ایک بہت ہی تحقیقی روایت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنابِ محصمِ تمار کی اصل قبر اتھر کہاں پر ہے یعنی ان کا جو مزار ہے کیا وہ ہی ان کی اصل قبر کی جگہ ہے یا پھر ان کی لاش اتھر کو چھپا لیا گیا تھا اس لسے میں تاریخ کیا کہتی ہے کہ تمام سے چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں عزیزان محصم جنابِ محصمِ تمار کے بارے میں تاریخ ہی کہتی ہے کہ بنی اصد قبیلے کی ایک عورت تھی یونگیا مولان تھے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا جب یہ مولائی وہ تقیان کی خدمت میں آئے تو امیر المومنین نے ان کی جانب دیکھا اور ان سے فرمانے لگے کہ دنیا یعنی جو لوگ تھے بنی اصد کا قبیلہ وہ عورت اور تمام در افراد ان کو سالم کی نام سے پہچانتے تھے سین علف نام اور مین سالم تاریخ مہمین کا نام ملتا ہے ان کو سالم کی نام سے پکارا جاتا اب ضروری امیر المومنین کی خدمت میں آئے تو مولائی متقیان نے ان کی جانب دیکھا اور یہ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ کا اسکری نام جو آپ کے ماں اور باپ نے رکھا تھا وہ تو میسم ہے جناب میسم اعتمار فوراً امیر المومنین کے قدموں میں گر پڑے قدم بوسی کی اور فرمانے لگے کہ یا امیر المومنین آپ بس کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے باپ نے میرا نام میسم بھی رکھا ہے امیر المومنین نے فرمایا کہ پھر اپنے اصل نام پہ واپس پرم جاؤ وہ نام جو آپ کے بابا نے آپ کا رکھا ہے میسم اسی کو لوگوں کو بتاؤ اور اسی نام سے مشہوروں مارو کو اور کنیت ابو سالم رکھو تو اس طرح سے جناب میسم اعتمار کا جو اصل نام جو ان کے والد نے رکھا تھا وہ سامنے لائے امیر المومنین اور ان کی کنیت ابو سالم ہے اس کی وجہ بھی تاریخ میں ہمیں یہ ملتی ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بہت ہی قریبی اصحاب میں جناب میسم اعتمار کا شمار ہونے لگا کیوں؟ اس لیے کیونکہ جناب میسم اعتمار نے اپنے کردار سے اپنے عمل سے خود کو مولائے مفاقیان کا حقیقی شیعہ ثابت کرنے کی جو کوشش کیتھی امیر المومنین نے ان کی اس کوشش کو قبول فرمایا روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ خجورے بہچا کرتے تھے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اکثر ان کی دکان پر تشریف لے آتے اور ان سے فرماتے تھے کہ آپ جائیں کھانا کھانے آرام کر لیں میں تب تک آپ کی جگہ پر خجورے بہچتا ہوں یعنی اس قدر عظیم یہ خصوصیت کے مالک تھے اور ان کی اتنا بلند مقابر منزلت ہے کہ ان کی دکان پر خود مولائے مفاقیان تشریف لے کر آتے تھے اور وہ کام جو جناب میسم اعتمار کا تھا خجورے بیشنے والا وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام انجام دیتے تھے تو مولائے مفاقیان ان کی جگہ پر تشریف لے کر جاتے ایک روز جب جناب میسم اعتمار گھر گئے اپنے اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ خجوروں کا جو ایک توکرہ تھا وہ خالی ہے انہوں نے سمجھا کہ شاید ساری خجورے بک گئیں امیر المومنی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا مولا کیا ساری خجورے بک گئیں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فقیر آیا تھا میں نے ساری خجوریں اس کو راہ خدا میں دیتی ہیں جناب میسم اعتمار کی چہرے پر مسکرہت آئی اور یرس کرنے لگے کہ یا مولا پھر راہ خدا اس فقیر کو بھی کچھ انایت کریں روایت کے مطابق امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب میسم اعتمار کی سینے پر اپنا ہاتھ دے رہا جس کے بعد سے جناب میسم اعتمار ان میں غیب تھی اسرار غیب کے مالک بن لے اس واقعے کے بعد سے جناب میسم اعتمار لوگوں کو آنے والے واقعات کے بارے میں خبریں دیا کرتے تھے یعنی ان کے ساتھ زندگی میں کیا ہونے والا ہے یا آنے والے حالات اور واقعات میں کیا ہونے والا ہے یا اگر وہ ایک مقام پر معجود ہیں تو دوسرے شہر میں یا دوسرے علاقے میں یا کسی سہرہ میں کون سا واقعہ رونما ہوا ہے جناب میسم اعتمار اس بارے میں بھی خبر دے دیا کرتے ایک بہت دلچسل روایت میں ملتی ہے جو کہ ایک مقالمہ ہے جناب میسم اعتمار اور جناب حبیب ابن مظاہر کا کیا ہے روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک روز جناب میسم اعتمار بازار کوفہ سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے جناب حبیب ابن مظاہر آتے ہوئے دکھائے دیئے جناب حبیب ابن مظاہر نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے ان کو سلام کیا تو جناب میسم اعتمار نے سلام بہت دلچسل پنداز سے کیا جناب میسم اعتمار یہ کہنے لگے میرا سلام ہو اس شخص پہ جس کو نوازتہ رسول کی نسرت کی وجہ سے شہیر کر دیا جائے گا جناب حبیب ابن مظاہر نے جیسے ہی یہ کلوہ سنا تو فوراں یہ کہنے لگے میں بھی اس بزرگ کو خوش آمدید کہتا ہوں جسے وسیع رسول کی محبت میں سولی پر لٹکایا جائے گا جیسے ہی جناب میسم اعتمار نے اپنی شہادت کی اپنے مستقبل کی خبر سنی تو فوراں تاجب سے پوچھنے لگے کہ آپ کو یہ علم کس نے دیا ہے میں نے تو امیر المعمنین سے یہ علم حاصل کیا ہے جناب حبیب ابن مظاہر یہ فرمانے لگے ہمارا سرچشمائی علم ایک ہی ہے آپ نے علی ابن ابھی طالب علیہ السلام سے علم غیب علم رات جو مستقبل کی باتیں ہیں ان کا علم حاصل کیا ہے اور میں نے ان کے فرزان امام حسین علیہ السلام سے تو گویا جو بھی اصحاب امیر المعمنین ہیں یا اصحاب آئمہ تحرین علیہ السلام ہیں ان میں سے وہ افراد جو آئمہ تحرین علیہ السلام پر قابل اعتمار تھے یا ان کے قریب سے ان افراد کے بارے میں روایات ہمیں یہ بتا کی ہیں کہ ان کے پاس علم غیب تھا اور جناب مستقبل اس قدر بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی علم غیب تھا یہاں تک کہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب ابن عباس جو تفسیر قرآن کے محر تصور کیے جاتے تھے تاریخ میں جنہوں نے امیر المعمنین سے تنظیر قرآن سیکھا ہے جنہوں نے تفسیر قرآن امیر المعمنین سے سیکھا ہے اور محمد حنفیہ نے انہیں امت کا ربانی کرا دیا ہے اور مرد حق کہتے یاد کیا ہے وہ بھی جناب مستقبل اس قرآن کے سامنے جب آئے یعنی اتنا بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں اس کے باوجود جب وہ جناب مستقبل اس قرآن کے سامنے آئے تو جناب مستقبل اس قرآن ان سے ہی کہنے لگے کہ اگر تفسیر قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھ لو یعنی جناب مستقبل اس قرآن پر کہ جو امیر المعمنین عبیب میعبی طالب علیہ السلام نے کو عطا کیا تھا اس پر اتنا اعتماد اور یقین تھا کہ وہ جناب عبداللہ ابن عباس جو کہ اس وقت کے تفسیر قرآن کے تعویل قرآن کے تنزیل قرآن کے محر سمجھے جاتے تھے ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تفسیر قرآن کے تو مجھ سے پوچھ لو میں نے علی بن ابھی طالب علیہ السلام سے علیہ السلام سے علم حاصل کیا روایت کے مطابق جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ فوراں کاغذ اور دوات اور کلم لیا جائے اور میں لکھتا ہوں کہ جو جناب عباس میں تمار بیان کرتے ہیں اب یہ ایک یا دو آیات کی ہی تفسیر انہوں نے لکھی تھی کہ جیسے ہی جناب عباس میں تمار نے یہ کہا کہ تم اس وقت کیا کروگے کہ جب نو افراز جن میں ایک میں بھی ہوں گا ہمیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا جیسے ہی جناب عبداللہ ابن عباس نے یہ خبر سنی چونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ امیر المومنین نے ان کو میں غیب بتا کر دیا اور اسی حوالے سے باتیں بتایا کرتے ہیں تو جناب عبداللہ ابن عباس نے فوراں یہ کہا کہ کس طرح کی کہانت کی باتیں کر رہے ہو اور وہ سفے جن پر تفسیر قرآن جناب عباس میں تمار لکھوا رہے تھے جو کہ حقیقی تفسیر قرآن تھی یعنی امیر المومنین کی تعلیم کردہ ان سفوں کو پھارنے لگے فوراں جناب عباس میں تمار نے کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہنے لگے کہ انتظار کرو اگر میری کہی ہوئی بات ست ثابت نہ ہوئی تو آپ کو حق حاصل ہے کہ ان سارے سفوں کو پھار دینا لیکن انتظار کرو کہ جب تک میری یہ بات پوری ہو یا نہ ہو یعنی حالات و باقیات تمہارے سامنے نہ آجیں ایک روایت کے مطابق جناب عبداللہ ابن عباس نے وہ تفسیر لکھی بھی تفسیر قرآن پاک ان کے پاس سفوں پر موجود تھی جو کہ جناب عباس میں تمار نے لکھو آئی تھی ان سب کو پھار دیا ایک روایت کے مطابق ان کو باقی رہنے دیا عزیز عالم مہترم جس راز کا میں نے ذکر کیا کہ جناب عباس میں تمار ہم راز ہیں امیر المعمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ایک راز کے وہ یہ ہے کہ خود جناب عباس میں تمار بیان کرتے ہیں کہ ایک روز امیر المعمنین راز کے وقت میرے پاس آئے مجھے اپنے ساتھ لے کر کفا سے باہر نکلے یہاں تک کہ مسجد جاہبی تک پہنچے وہاں پہنچ کر کبلے کی طرف امیر المعمنین نے رخ کیا اور چار رکت نماز ادا کی اس کے بعد ایک دعا ہے مولا کی مولا نے وہ پڑھی اور اس کے بعد سجدہ کیا اپتہ رخصار زمین پر رکھ کر ایک روایت کے مطابق الافور کی طلاوت کی سو مطبع اور ایک روایت کے مطابق الغفور مولا متقیان نے پڑھا اپنا رخصار زمین پر رکھ کے سو مطبع جب امیر المعمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ پڑھ چکے اس انداز سے اس کے بعد کھڑے ہوئے اور مسجد سے نکلے جنابی محصم میں تمہار کہتے ہیں میں مولا کے ساتھ ساتھ تھا یہاں تک کہ ہم سے ایک سہرہ تک پہنچے امیر المعمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے وہاں پر میرے لئے خرد کھینچ دیا ایک لائن لگا دی اور فرمانے لگے کہ اے محصم یہیں پر رکو اور اس سے آگے ملتانا اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے جنابی محصم میں تمہار کہتے ہیں میں اس سائن کے پار ہی کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ امیر المعمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے دشمن بہت زیادہ ہیں رات تاریخ ہے اگر خدا نہ خواستہ مولائے مطقیان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو میں رسول خدا کو کیا مو دکھاؤں گا میں خدا کی بھارگاہ میں کیسے جاؤں گا کہ میں نے ان کے نائب کو ان کے امام کو ان کے خلیفہ کو رسول خدا کے وسیع کو تنہا چھوڑ دی اور کھڑو انتظار کرتا رہا جنابی محصم تمہار کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں لازمان جاؤں گا اس سائن سے آگے اگرچہ اس میں مولا کی مخالفت ہے ان کے حکم کی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مولا کی جان کی حفاظت پہلے ہو سکے یعنی جنابی محصم تمہار کے روایت کے مطابق جس کے راویت خود جنابی محصم تمہار ہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس جستجو میں گیا یہاں تک کہ میں نے اس حالت میں مولا اے ہوتکیان کو پایا کہ ایک خواں ہے اور مولا کا عادہ جس میں مبارک اس کے اندر اور عادہ باہر ہے اور امام کچھ کلام ارشاد فرما رہے ہیں جیسے ہی امام کو میرا احساس ہوا تو فوراں مولا نے پوچھا کون تو میں نے کہا کہ محصم ہوں تو امام فرمانے لگے کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ اس خط سے اس سائن سے تجاوز نہ کرنا میں نے عارض کی کہ اے مولا میں جانتا ہوں کہ آپ کا یہ حکم ہے لیکن آپ کی وجہ سے میرا دل پریشان ہو گیا آپ کی دشمنوں کے خوف اور قیال نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا امیر المعمنین نے فرمایا اے محصم جو کچھ میں کہہ رہا تھا کیا وہ تم نے سنا تو میں نے عارض کی نہیں مولا میں نے کچھ نہیں سنا حیوار کے مطابق اس موقع پر امام علی بن عبی طالب علیہ السلام نے کچھ اشعار پڑے ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے مولا فرماتے ہیں میرے سینے میں بہت سے اسرار و رموز ہیں جن کے لیے میرا سینہ تنگ ہو جا رہا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے زمین کو کھودتا ہوں اور اس کے سامنے اپنا راہ ظاہر کر دیتا پس جو کچھ زمین سے اگ رہا ہے جو بھی سبزی ہے اس کا بیٹ علی بن عبی طالب علیہ السلام کی باتیں ہیں اور میں ہوں اس کا بیٹ عزیز آل محترم مولای متقیان کو تاریخ میں جس چیز کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا اور جس چیز میں مولای متقیان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشان کیا وہ امیر المومنین کی تنہائی ہے مولای متقیان کا کیا مرتبہ ہے منزلت ہے ان کی کیا معرفت ہے ان کا کیا ملن مقام اور مرتبہ ہے کوئی شخص وہ نہیں سمجھ سکا مولای متقیان جو سلونی سلونی کی صدا دیتے تھے مولا سے اتنا کوئی نہیں پہنچ سکا وہ نہیں پہنچ سکا جو مولای متقیان اسرار و رموز اپنی امت تک منتقل کرنا چاہتے تھے اس قوم تک منتقل کرنا چاہتے تھے اس لیے مولای متقیان کیا فرما رہے ہیں کہ میرے سینے میں بہت سے حاجات میرے سینے میں بہت سے اسرار و رموز ہیں لیکن مجھے کوئی ملتا نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کی تمام تر باتیں شیئر کروں اور جو ان چیزوں کا باہر بھی اٹھا سکے تو مولا کیا فرماتا ہے کہ میں اپنے خاص سے زمین کو کھولتا ہوں اور اس کے اندر اپنے سارے اسرار و رموز بیا کرتا ہوں اور پھر اس کو دھپنا دیتا ہوں یعنی اس کو کور کر دیتا ہوں تو اب زمین سے جو بھی سبزی اگرہی ہے اس کا بیچ میں ہوں علی ابن عبی طالب علیہ السلام یعنی مولا اے متقیان کے وہ سار و رموز مولا کے وہ گفتگو مولا کے وہ حاجات اور وہ باقیان جناب محسم تنمار کو جب امیر المعمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے عشق میں مبتلا پایا تو مولا نے ان سے پوچھا تھا کہ اے محسم اس وقت کیا کرو گے کہ جب بنی امیہ کا ایک ایسا شخص جس کا شجرہ مشکوک ہے وہ تم سے یہ کہے گا کہ تم مجھ سے بیزاری کا اعلان کرو جناب محسم تنمار نے فرمایا تھا خدا کی قسم میں ایسا نہیں کرو گا امیر المعمنین نے فرمایا تھا محسم خدا کی قسم وہ تمہیں قدل کر دے گا جناب محسم تنمار نے فرمایا تھا کہ یہ کام زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں آپ سے لا تعلقی یا آپ سے بیزاری کا اعلان کر دوں امیر المعمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام جناب محسم تنمار کو لے کر ایک درخت کے پاس آئے اور یہ فرمانے لگے کہ اے محسم یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تم سمیت نو افراد کو سولی پر لٹکایا جائے گا تمہاری سولی کی لکڑی سب سے چھوٹی ہوگی اگرچہ کہ تم قدر اور منزلت میں ان سب سے زیادہ ہوئے روایات یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی محسم ایک دمار کو اس درخت کے بارے میں پتا چلا کہ اس درخت کا سولی پر لٹکایا جائے گا اسی کے ساتھ ایک شخص کا گھر تھا جس کا نام تاریخ میں ہمیں عمر بلتا ہے یا عمر بن ہے اس بھی اس کو پڑھا جا سکتا تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی پتا چلا اس درخت کے بارے میں تو جیسے ہی پتا چلا وہاں پر تشریف لاتے اس کو پانی دیتے اس سے گفتبو کرتے اور اس سے ہی کہتے تھے کہ اے طرف خدا تجھ میں برکت عطا کرے تو میرے لئے ہے اور میں تیرے لئے یعنی میرا جو مقصد تقلیق ہے وہ تم ہو اور جو تمہارا مقصد تقلیق ہے وہ میں ہوں یعنی اس طرح سے جناب محصم اتمار اس درخت سے گفتبو کیا کرتے تھے اس درخت کے ساتھ ہی ایک اور گھر ہے جس کا نام ہمیں تاریخ میں اس کے مالک عمر بن حریس ملتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بار بار جناب محصم اتمار جب بھی اس درخت کے پاس آتے تو مجھ سے ملتے اور کہتے کہ اس وقت جب میں تمہارا ہمسائیہ بن جاؤں گا تو میرے حقوق کا خیال کرنا میری ہمسائیہ کی حقوق کا خیال کرنا اور اس کا دھیان رکھنا وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ جناب محصم اتمار ایسا کیوں کہہ رہے ہیں وہ میرے ہمسائیہ کیسے بنیں گے تو میرے دائیں اور بائیں طرف جو گھر تھے میں ان کے مالکوں کے نام لیتا اور میں پوچھتا کہ کیا آپ ان میں سے کسی کا گھر پر ہیتنا چاہتے ہیں جو جناب محصم اتمار مسترابیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں مجھے اس وقت تک سمجھ نہ آئی کہ جناب محصم اتمار آخری کس طرح کی ہمسائیہ کی کا کس طرح کی ہمسائیہ کی حقوق کا ذکر کرتے ہیں جب تک کہ مجھے یہ خبر ملی کہ ابنی زیادنہی نے یہ حکم دیا ہے کہ جناب محصم اتمار وہ درست پر سولی پر لٹا دیا جائے اور وہ درست جس کا انتخاب کیا گیا وہ میرے کھرکے بلکہ ساتھ تھا اس موقع پر مجھے سمجھ آئے کہ جناب محصم اتمار جو بات کیا کرتے تھے ہمسائیہ کی جو بات کیا کرتے تھے ہمسائیہ حقوق کی وہ اصل میں کس کی طرح ان کا اشارہ تھا عزیزان محترم ایک روایت کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام ابھی مکہ میں ہی موجود تھے جناب محصم اتمار ان کی گھر تشریف لائے مولا گھر میں نہیں تھے بلکہ اپنی کسی باغ میں گئے تھے جناب امیس سلمہ سے ملاقات ہوئی ہے جناب محصم اتمار کی اور جناب امیس سلمہ سے انہوں نے یارز کی کہ امام حسین علیہ السلام کہاں ہے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا جناب امیس سلمہ نے فرمایا کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں اپنے بات میں تشریف لیکے گئے ہیں لیکن میں نے اکثر رات میں سنا کہ وہ مناجات میں آپ کے بارے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اور عمیر المومنین علیم نبی طالب علیہ السلام سے آپ کی سپارش کر رہے ہوتے ہیں جناب امیس سلمہ نے فرمایا کہ انقریب جو ان کے لئے اور میرے لئے مقدر ہو چکا ہے ہم اپنے اس انجام کو پہنچیں گے اور انشاءاللہ کہ ہم بہت جلد ملاقات کریں گے روایت کے مطابق جناب امیس سلمہ نے اپنی کنیس کی ذریعے ایک خوشبو پہنچائے جناب امیس سلمہ میں تمار تھا اور ان سے فرمانے لگی کہ آپ اس کو اپنی داڑی پر لگانے جناب امیس سلمہ میں تمار نے فرمایا کہ آپ مجھے میری داڑی پر خوشبو لگانے کا کیوں کہہ رہی ہیں انقریب یہ محبت اہل ویت عقیم السلام میں میرے ہی خون سے اس کو خساب دیا جائے گا یہ کہہ کر جناب امیس سلمہ میں تمار وہاں سے چلے ایک پیغام چھوڑا امام حسین علیہ السلام کے لئے اور وہ یہ کہ رواسہ رسول کو میرا یہ پیغام دینا کہ میں ان سے جلدی ملاقات کرنے کا فاہش مت یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے ہیں ایک روایت کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں تو اس سے دس دن پہلے جناب امیس سلمہ تمار کی شہادت ہو گئی ہے تو ایک تو تاریخ کی شہادت جناب امیس سلمہ تمار کی اس انداز سے ہمیں ملتی ہے روایت کے مطابق جناب امیس سلمہ تمار حج کرنے کیلئے جا رہے تھے جب حج سے فارغ ہوئے تو کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور حج پر جانے سے پہلے ایک شخص جس کا نام تاریخ میں مارف ملتا ہے اس سے ملاقات ہوئی وہ مردم شنا سے کوفہ تھا اور اس کو جناب امیس سلمہ تمار کی کہنے لگے ہیں کہ انکری بنی امیہ کا ایک شخص جس کا شجرہ مشکوک ہے وہ تمہیں یہ کہے گا کہ محسم کو میرے پاس لے کر آؤ اور وہ مجھے قطی کر دے گا اور سولی پر لٹکا دے گا اور تم اس کی مدد کرو گئے مارف یہ کہنے لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے لیکن جب وہ کوفہ آیا مارف بھی کوفہ آیا اور جناب امیس سلمہ تمار بھی کوفہ میں موجود تھے اور مارف ابن زیاد کو خاتم امی کوفہ یا گورنر امی کوفہ بنا کر بھیجا گیا تو اس نے آتے ساتھ مارف سے جن افراد کے بارے میں پوچھا ہے ان میں سے ایک کا نام جناب امیس سلمہ تمار جیسے ہی مارف سے پوچھا ہے جناب امیس سلمہ تمار کے بارے میں تو مارف نے فوراں یہ کہہ دیا کہ وہ حج پر گئے ہیں اور واپس نہیں آئے مارف ابن زیاد نے یہ کہا کہ اگر تم مجھے ان کے بارے میں نہیں بتاؤ گے تو میں ان کی زیادہ تمہیں قتل کر دوں گا اس نے کچھ محلہ چاہی کچھ وقت چاہا اور وہاں سے چلا گیا اس کے بعد گوہی معارف جنابِ میسے میں تمال کے ساتھ ساتھ رہنے لگا یعنی ان کے بارے میں جاسوسی کرنے لگا کہ وہ کب کہاں ہوتے ہیں کہاں نہیں اتر بلافر ان کو پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں لے آئے اب جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو حاضرین یہ کہنے لگے یعنی دربار میں جو موجود اپراد کے وہ یہ کہنے لگے کہ یہ علی کا شیعہ ہے عزیزان مہترم جنابِ میسے میں تمال کے زندگی میں جو ان کے واقعات اور حالات ہیں وہ ہمارے لیے پہہمات ہیں ہی لیکن جو وقت آخر کے جو کچھ لمحات ہیں جنابِ میسے میں تمال کے جب آپ ان کو پڑھیں یا جب آپ ان کو سنیں تو وہ آپ کو پہمام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ لوگ آپ کا تعریفی علی کے شیعہ کے طور پر کروائیں اس بات سے تدہ نظر کہ آپ کی اس گھٹ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا رنگ کیا ہے آپ کی نفس کیا ہے آپ کا قبیلہ کیا ہے آپ کس مسئلہ کی ہیں عشقِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ایسا موجزہ ہے ایک ایسی نعمت یا خدا ہوتی ہے جو کہ آپ کی ہر خامی کو آپ کی ہر کمی کو پورا کر دیتی ہے اب جنابِ میسے میں تمال کا تعریف کیسے ہو رہا ہے دربار میں کہ یہ وہ ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی شیعہ ہیں تو اس نے حیرت سے کہا کہ یہ عجمی کہ جو صحیح طرح بات میں نہیں کر سکتا ایک عام شخص جو خجورے بیچنے والا ہے وہ علی کے ہاں اتنا بلند بغام اور مرتبہ رکھتا ہے کہ قابلِ احتبار تصور کیا جائے تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے جنابِ میسے میں تمال اس کے دربار میں معجود تھے اور وہ یہ سوال کرنے لگا کہ اے میسے تمہارا پروردگار کہاں ہے جنابِ میسے میں تمال نے کمال جذبہ شہادت اور شوکے شہادت اور اس کے علی سے سرشار ہوتے ہوئے جواب دیا کہ میرا پروردگار ظالموں کی گھات میں ہے اور تم بھی ایک ظالمی جیسے ہی جنابِ میسے میں تمال نے یہ کہا اس کو غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تم میں اتنی جررت کہ تم امیر کے سامنے سنداز سے بات کرو جنابِ میسے میں تمال نے یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو میرے مولا نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تمہیں بنی امیہ کا ایک ایسا شخص جس کا شجرہ مشکوک ہوگا وہ بلائے گا اور یہ کہے گا کہ تم علی سے بیزاری کا اعلان کرو ورنہ وہ تمہیں قتل کر دے گا ابن زیادی کہا کہ میں تمہارے مولا کی ان باتوں کو جھوٹ اور غلط ثابت کروں گا اور میں تمہیں قتل نہیں کروں گا بلکہ میں تمہیں باقی رکھوں گا جنابے میں تمہار نے فرمایا کہ میرے مولا کی کوئی بھی بات غلط یا جھوٹ نہیں ہو سکتی بارت ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ جنابے میں تمہار کو قید خانے میں ڈال دیا جائے قید خانے میں ان کی ملابات ہوئے جنابے مفتار سقفی سے جنابے میں تمہار ان سے ملے اور ان کو ان کے مستقبل کی خبر بھی یعنی جنابے میں تمہار جنابے مفتار سقفی کو یہ بتا رہے تھے کہ ان قریب آپ کو رہا کر دیا جائے گا آپ قیام کریں گے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو ایک بہت بلند مقامت کا کرے گا جنابے مفتار سقفی نے جنابے میں تمہار کی بات کو اس انداز سے قبول نہ کیا کیونکہ حالات اور جو واقعات تھے وہ سازگار نہیں تھے اتنے میں حکم آ گیا کہ جنابے مفتار سقفی کو لایا جائے ان کی قاتل کا حکم جاری ہو چکا جیسے ہی وہ گئے دربار تک ان کو بھائی دیا گیا قید کھانے میں کیوں؟ اس لیے کہ قاسد خط لے آیا تھا جس میں یہ حکم تھا کہ مفتار سقفی کو قید رکھا جائے جنابے مفتار سقفی کو قید کر دیا گیا اور جنابے میں سمیت امار کو بلایا گیا باہر جنابے میں سمیت امار سمجھ چکے تھے کہ یہ ان کو قط کرنے کے ارادے سے ہی ان کو قید کھانے سے باہر بلایا جا رہا ہے اب جنابے میں سمیت امار دوبارہ دربار میں لائے گئے تو ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ ان کو قید کر دیا جائے تو ایک شخص نے یہ بتایا کہ یہ تو امیر المعمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے خوضائل قید خانے میں بنا کر رہے ہیں اور بغاوت کا اندیشہ ہے اس پہ ابن زیاد نے کہا کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے جس رکھ کر تخاف کیا گیا وہ عمر بن حریز کے گھر کے پاس تھا جیسے ہی یہ خبر پہنچی یہ وہ درخت ہے جس پر میں سمیت امار کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے تو فوراں جنابے عمر بن حریز کہتے ہیں کہ میرے ذہن پہ میں سمیت امار کی باتیں آئیں میں نے فوراں اپنی کنیز کو کہا تو اس درخت کے نیچے سے جھاڑو لگاؤ خوشپو لگاؤ اس درخت کو کیونکہ میں سمیت مجھے یہ کہا تھا کہ تم جب میں تمہارا ہمسائیہ بن جاؤں گا تو میرے ہمسائیگی کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہے عزیز آنم اور سرم جنابے میسام امار کو سولی پر لٹکایا گیا جنابے میسام امار نے فضائل امیر المومنین علیب نے ابی طالب علیہ السلام کو بیان کرنا شروع کیا اور ابن زیاد پر لانتان کی اور بنی امیہ کے جو حالات اور واقعات اور کردار تاریخ میں تھے سیاست پر ان کو بیان کرنا شروع کیا تو روایت کی مطابق لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو آپ کو ظلیل اور رسوہ کر رہا ہے اور مجمع لگا ہوا ہے اور میسام امار کو ظلیل علی بیان کر رہا ہے اور آپ پر نفرین کر رہا ہے تو فورا ابن زیادی یہ حکم دیا کہ ان کے موہ میں لگام ڈال دی جائے جنابے میسام امار نے فرمایا کہ ہاں مجھے میرے مولا نے یہ خبر دی تھی کہ میں دینِ اسلام میں وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جس کے موہ میں لگام ڈالی جائے گی اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ جنابے میسام امار کو نیزہ مارا جائے ایک نیزہ مارا گیا جنابے میسام امار کو جس کی وجہ سے ان کے ناف اور مو سے خون شروع ہوا اور وہ جو امام علی بن ابھی طالب علیہ السلام نے کو خبر دی تھی کہ اے میسام تمہیں میری محبت میں میرے عشق میں تمہیں اتنی عذیت دی جائے گی کہ تمہاری یہ دھاڑی جو ہے اس کو خساب دیا جائے گا تمہارے ہی خون سے تو مولا امار پکیان کی یہ خبر بھی صد ثابت ہوئی جنابے میسام امار کے ناف اور مو سے خون جاری ہو گیا خون جاری رنگین ہو گئی عذیت آر مہترم تین دن تک جنابے میسام امار کو سلوی پر لڑتایا گیا اور جنابے میسام امار کی شہادت اس عالم میں ہوئی ایک روایت کے مطابق کچھ خورمہ فروش تھے کچھ کجورے بیچنے والے تھے جو کہ جنابے میسام امار سے جن کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے یا ایک روایت کے مطابق ان کو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا علی بن ابھی طالب علیہ السلام کے عاشق کی نصرت کے لیے وہ آئے اور انہوں نے جنابے میسام امار کی لاش کو سلوی سے اتارا رات کے اندھیرے میں اور نہر میں رکھا اور اس پر پانی جاری کر دیا تو اس انداز سے جنابے میسام امار کی لاش کہاں پک گئی ان کا روزہ مبارک کہاں پر ہے اس کے بارے میں اس وقت تک کے لوگوں کو کچھ معلوم نہیں تھا کیونکہ صبح جب لوگ جا گئے اور درباری جو وہاں پر موجود تھے جن کو پہرے کے طور پر بٹھایا گیا تھا اس درب کے پاس انہوں نے دیکھا کہ جنابے میسام امار کی لاش تو موجود ہی نہیں ہے تو پریشان ہوئے ڈھونا گیا پتہ کروایا گیا لیکن جنابے میسام امار کی لاش کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں پر ہے ایک روایت کے مطابق جہاں پر اب ان کا مدکل ہے جو کہ روزہ ہم دیکھتے ہیں نیٹ پر بھی موجود ہے پکچرز وغیرہ بھی اس کی اویلیبل ہیں وہ جنابے میسام امار کی قبر اتھر کی جگہ ہے لیکن ایک روایت کے مطابق آج تک کوئی شخص نہیں جانتا کہ جنابے میسام امار کی اصل قبر اتھر کہاں پر ہے عزیز آل محترم جنابے میسام امار ایک حقیقی عاشق علی ابن عبی طالب علیہ السلام تھے جنہوں نے پوری زندگی محبت امیر المعمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں گزاری ہے اپنے کردار سے اپنے عمل سے ظالم کے خلاف فلمہ حق کو بیان کرنے سے اور جو علم تفسیر اور تعاویل اور تنزیل قرآن کہ انہوں نے مولای متقیان سے سیکھا تھا اس کو لوگوں میں درست دیتے ہوئے اور لوگوں کو فضائل علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور مقام اور منظرت مولای متقیان کو بیان کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہے اس احسن طریقے سے کہ لوگ ان کو عاشق علی کہہ کر پکارا کرتے تھے امیر المعمنین کا مضمون کہہ کر پکارا کرتے تھے تو انہوں نے اپنی کردار سے اپنے عمل سے اپنی زبان سے اس چیز کو ظاہر کیا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں سب سے بڑھ کر سب سے قیمتی سب سے اہم چیز کوئی ہے تو وہ مخبت محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ تمام افراد کی جو چاہتے ہیں کہ وہ امیر المومنین کے حقیقی شریعہ بن جائیں مولای متقیان کے حقیقی محب بن جائیں ایسے بن جائیں کہ مولای متقیان آپ کے نگاہ کرم کریں آپ کو اپنا شیعہ کہیں اور لوگ یہ کہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہیں تو پھر ان تمام افراد کے لیے جناب امیسم اتمال کی حیات اور حیات اور شہادت تک کے جو واقعات ہیں وہ سب ہمارے لیے اپنے اندر گہرے اسٹاروں رموز دیئے ہوئے ہیں جیسے جناب امیسم اتمال لوگوں کو ان کے زندگی کے بارے میں خبر دیتے تھے ویسے ہی وہ رہتی دنیا تک ہر شخص کو یہ خبر دے گئے ہیں کہ اگر ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہو اگر ہمیشہ کے لیے اپنا نام چاہتے ہو اگر ہمیشہ کے لیے بقا چاہتے ہو تو خود کو عشق امیل المورمنین علیب میں ابھی طالب علیہ السلام میں پناہ کر دو خدا والد عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں معروفت مولا امیل المورمنین علیب میں طالب علیہ السلام عطا کریں سب دعاوں سے بڑھ کر اہم دعا ہمارے وقت کے امام میں امام الزماء علیہ السلام کا جلد اجلد ضبور فرمائیں ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں پہ ہو آمین رب العالمین اللہ امام صلی اللہ محمد و آل محمد و جفارہ جہوں بفردہ بھی ہیں